اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خرید سے ہیں یوکے دا پٹولا نام بیشمار جو کشمیر کہنے والے یا انگلینڈ کہنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ سن رکھا ہے اور بڑا وائرل ہو رہا ہے یوکے دا پٹولا نام جو ہے وہ آج کل بڑا ڈسکس ہو رہا ہے ٹک ٹوک پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں جو اس کو بیشمار ڈسکس کر رہے ہیں یوکے دا پٹولا ایک سونگ ہے ازاد کشمیر کے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اد آج لانچ ہو جائے دس تاریخہ انہوں نے بتایا ہوا تھا اچھا ہوا کچھ یہ ہے کہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے ادریس آزم کے اس گانے پہ بے شمار لوگ تنقید کر رہے ہیں اور میں اپنی رائے دینا چاہتا تھا اس پر میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس سے سائیڈ پہ رکھو لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا ہے کہ جہاں سب رائے دے رہے ہیں یار میں بھی رائے دے ہی لیتا ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ تھو� ویڈیو بناتے ہیں ویو آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو رہی بات ویوز لینے کی اب کرتے ہیں تھوڑی سی جہاں اللوجیکل بات نہ ادریس آزم پہلا شخص ہے آزاد کشمیر کا یا پاکستان کا کہ جس نے گانا بنایا ہے جس نے میوزک بنایا ہے لڑکی ساتھ رکھی ہے کوہ ساتھ رکھی ہے نہ وہ آخری شخص ہے ادریس آزم اس سے پہلے پاکستان میں بھی بے شمار گانے بنتے ہیں آزاد کشمیر بھی گانے بنے ہیں آزاد کشمیر میں بھی ڈرامے ایسے بنے ہیں ابھی ابھی اس لمحے کے اگر بات کروں میں تو ابھی بھی کوٹلی میں شوٹنگ جاری ہے جو ہے وہ گانے کی ایک اور گانا آ رہا ہے کوٹلی کے لوگو کا اس میں بھی کوہ ہوسٹ لڑکی کو رکھا گیا ہے اور اگر آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں آزاد کشمیر کے لوگو کی اتنے زیادہ وہاں پہ کپلز کی ویڈیوز ہیں جو ٹک ٹاک بناتے ہیں وہ اور وہ ویڈیوز ایسی بناتے ہیں بے چاک وہ ہزمن وائف ہوں گے لیکن وہ ویڈیوز ایسی بناتے ہیں کہ وہ بندہ مط اب دیکھ نہیں سکتا اس طرح کی وہ رومانٹک ویڈیوز بناتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں ادریس آزم پہ بے شمار تنقید کی جاری ہے اور وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جن کا اگر آپ خود اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ دیکھ لیں یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ دیکھ لیں تو انہوں نے بھی وہ انڈین گانے شیئر کی ہوئے ہیں انڈین گانے سنتے ہیں اپنے ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں چلاتے ہیں اپنے جو لائف جب بیٹھتے ہیں تو لائیو میں انڈین گانے چلاتے ہیں اور اپنی تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں انڈین گانے بھی دیکھتے ہیں موویز بھی دیکھتے ہیں فلمیں بھی دیکھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو میرے حساب سے تنقید بلکل کرنی چاہیے اور کچھ فلسفرز جو کہتے ہیں کہ ہم تجھ تنقید کر رہے ہیں برائے اصلاح تو بھئی اصلاح کے لیے جو تنقید کی جاتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایسے اوپن لیا کے نہیں کی جاتی اگر آپ کسی کی اصلاح کی کی معنی میں کرنا چاہتے ہیں اور و تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس بندے سے ڈائریک کانٹیک کرتے ہیں کانٹیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ جو اس میں خامی دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں بھئی یار یہ چیز اچھی نہیں کیا آپ نے تو آپ پھر اس کی اس سارا اصلاح کرتے ہیں بندہ سوچتا ہے یار چلو اس بندے نے مجھے پردے میں اکیلے کا ہے چلو اس کی بات پر تھوڑا غور کرتے ہیں بلا شبہ جو یہ گانا ہے میوزک ہے یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ساتھ ان کو ساتھ رکھنا فلموں میں ڈراموں میں جہاں ب نہیں ہیں کہ مطلب بندہ جو مرضی صفائی دے لے کہ یہ کسی طرح سے یہ جائز نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن تنقید جب بناتے ہیں آپ تنقید جب کرتے ہیں آپ لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید صرف اس بندے کا حق ہے اس مسلمان کا حق ہے تنقید تنقید کرنا کسی دوسرے پر کہ جو خود جو خود کبھی نہ انڈین گانے سنتا ہو نہ انڈین مووی دیکھتا ہو نہ میوزک سنتا ہو نہ میوزک دیکھتا ہو نہ فعاشی کرتا ہو نہ فعاشی دیکھتا ہو میرے حساب سے جو مرضی کو کہہ لے میرے حساب سے آج کل کے دور میں ایسا شخص ڈھونڈنا بہت مشکل ہے کہ جو خود کبھی انڈین گانے نہ سنتا ہو ہم لوگ گاڑی میں سفر نہیں شروع کرتے دس منٹ کا سفر ہوتا ہے ہم لوگ سب سے پہلے بیٹھ کے جو ہے یار کوئی اچھا سا سونگ لگانا اچھا سا کوئی گانا لگانا یار اس سے آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں بیکگرانڈ میں میوزک چلاتے ہیں اور پھر جب ایسا کوئی ایک ٹرنڈن ٹاپک آ جاتا ہے تو اس پہ اللوجیکل بات کرتے ہیں پھر تنقید شروع کر دیتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے میوزک کی چاہے وہ ادریس آزم ہو چاہے وہ کوئی دوسرا تیسرا ہو گانو کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے اسلام میں وہ آپ جس مرضی نیت سے کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اگر آپ جب تنقید کسی پہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا جو دامن ہے وہ بلکل پاک صاف ہونا چاہیے اس کے لئے بلکل پاک صاف ہونا چاہیے پھ اور اگر آپ نے تنقید براہ اصلاح کرنی ہے کسی کی تو پھر جناب آپ جو ہے وہ اس کو پرائیویٹ لی اس کو کرتے ہیں جب آپ کسی کو صدارنا چاہتے ہیں تو اس کو تنہائی میں لے کے جاتے ہیں اکیلے لے کے جاتے ہیں بھائی اور بیٹھ ہمانے تم سے ہم نے کوئی بات کرنی ہے آپ ایسے اعلی اعلان اپنے ویوز لینے کے لیے یا کچھ اس طرح کے ڈرامے کرنے کے لیے اور اپنے ایک آنٹ دیکھیں سکرول کر کے نیچے آپ سارے جتنے بھی آپ ویڈیوز بنا ر میں نے سب کے اکاؤنٹس چیکھی ہیں اپنے اکاؤنٹس کرول کر کے دیکھیں ٹک ٹاک کے آپ نے بھی نیچے اکاؤنٹس میں انڈین گانو پہ بڑے اچھی اچھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پیچھے آپ کے میوزک چل رہا ہے انڈین گانے چل رہے ہیں تو کیا وہاں پہ آپ اپنے آپ کو کبھی آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے تو ضرور اصلاح کریں ضرور ہمارا فرض ہے اصلاح کرنا لیکن اصلاح اگر کرنی ہو تو آپ اک اصلاح نہیں کرتے بلکہ یہ بھی اسلام کی اگینسٹ ہے کہ ایسے اب جب کسی اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو تنہائی میں اس کو اکیلے میں آپ اس کو سمجھائیں پرائیویٹ سمجھائیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے تو اپنا خیار رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں مجھے پتہ ہے بے شماہ لوگ ہو سکتا ہے مجھے گالیاں نکال ہیں یار شاید عدریس آزمین کا دوست ہے تو اس لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں میں نے پہلے کہا ہے کہ میوزک گانے لڑکیوں کو ساتھ رکھتا یہ ایکٹیں یہ ڈرامے جن میں لڑکیاں شامل ہو جس میں میوزک شامل ہو گانا بجانا شامل ہو اسلام میں اس کی کتان اجازت نہیں ہے کتان اجازت نہیں ہے اس کی کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے کہ نہیں میں نے اس لیے کیا میں نے اس لیے کیا بلکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے لیکن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ تنقید پر تنقید کیے جا رہے ہیں اپنے ویوز لینے کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے ان کا مقصد صرف محض ویوز کے لیے ہے وائرل ہونا اور ویوز لینا اور ک کچھ بھی نہیں ہے جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا ان کے پاس بے شمار راستےوں سے ہوتے ہیں اصلاح کرنے کی اب ادریس آزم بھائی یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ ناپید ہیں آپ کو ان کا نمبر نہیں مل سکتا ہے کچھ سے ذرا ان کا نمبر پڑا ہویا آپ فون کریں انہیں اٹھا کے بھائی میں یہ بندہ بہ رہا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی یہ گانا نہ چلائیں اس طرح کا آئندہ آپ لائے عمل اس طرح کا کریں کہ اس طرح کے گانے آپ نہ بنایں لیکن آپ اٹھتے ہیں جناب ٹک ٹوک پہ اس فیس بک پہ یوٹیوب پہ مطلب شروع کر رہے ہیں جی کشمیر کا کلچر خراب کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اٹھا کے دیکھے ٹک ٹک یار کشمیر میں اتنے کپلز ہیں اتنی فہاشی والی ویڈیوز مراتے ہیں وہاں پہ کلاوے لگاتے ہیں پیار دیتے ہیں گانوں پہ ڈانس کرتی ہیں لڑکیاں مطلب ان پر کوئی ویڈیو نہیں دیکھی میں نے آج تک کوئی جو یہ اصلاحی تنقید براہ اصلاحی والی یہ جو مفتی ہیں ان کی ایک ویڈیو بھی نہیں دیکھی کسی کے خلاف کے یار یہ ٹک ٹک کشمیر کا ہے ہمارے کشمیر کا کلچر آپ خراب نہ کریں یار ایک وہ دیکھیں آج کیا پکاں ٹک ٹک پر آج کیا پکاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ہیں ٹک ٹک پر فہاشی پھلا رہے ہیں ہمارے ازاد کشمیر کے ہیں ہم جانتے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن تنقید آپ بس یہ آپ کا آخری پہلا اور آخری گھانا ہوگا کیونکہ دیکھیں جو مرضی آپ کرنے ہیں کسی غریب کی آپ نے مدد کرنی ہے کسی محتاج کی آپ نے مدد کرنی ہے ضرورت مند کے آپ کے مدد کرنی ہے اور بے شمار راستے ہیں یہ وہ راستہ نہیں ہے جو صحیح راستہ ہے آپ یہ کر سکتے تھے کہ ان کی آواز اچھی تھی خوبصورت تھی بھائی کی آواز آپ انہیں کہتا ہے یار سیف الملوک کا کلام پڑھیں میں سپانسر کروں گا آپ کو میں پروموٹ کروں گا آپ مطلب نات پڑے میں آپ کو پروموٹ کروں گا میں آپ کو ساری سپورٹ کروں گا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا زیادہ اچھا ہوتا باقی ہر بندے نے اپنا حساب بھائی خود ہی دینا ہے قبر میں جا کے نہ میں نے آپ کا دینا ہے نہ آپ نے میرا دینا ہے تنقید ضرور کریں لیکن ایک دائرے میں رہ کر اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو پھر پرائیویٹلی زیادہ بہتر ہوتی ہے نہ کہ بندہ ڈول بجا کے پورے ملک گران شہر کو سنائے اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ